موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قول سب سے بہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ججز کو ملنے والے دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کرائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر سیاست نہیں بلکہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے پاکستان میں مقیم چینی شہریوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے سائفر کیس ون سی اور ون ٹی دونوں میں سزا نہیں ہو سکتی چیف جسٹس اسلام آباد آباد آئی کورٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں بیرسٹر سلمان سفدر نے کہا کہ جب کوئی وکیل ہاتھی نکال دے تو دم نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی پاکستان دہشتگرد تنظیم ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کو ختم کرنے کا خواہہ ہے عالمی عدالت کا فیصلہ نہ ماننے پر اسرائیل کا محاسبہ ہونا چاہیے ججز کو دھمکی آمیز خطوط کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت تمام خطوط ایک ہی جگہ سے بھیجے گئے ہیں سی سی ٹی وی کیمرو کی پوٹیج کی مدد سے تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا کراچی میں سٹریٹ کرائم کا جن کابو سے باہر چند گھنٹوں میں دو شہری قتل تین زخمی روان سال جاکوں کی فائرنگ سے باون شہری جان بہق صرف رمضان المبارک کے دوران تیرہ افراد جاکوں کے ہاتھوں قتل ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقا 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 لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم شہباز شریف نے ججز کو بھیجے گئے دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا مزید افصیلات اس رپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے ججز کو بھیجے گئے دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا وزیر آزم نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ججز کی جانب سے لکھے گئے خطوط پر چیف جسٹس کے ساتھ میٹنگ کے بعد کابینہ نے انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دی تھی سابق چیف جسٹس تصدق جلانی پر مشتمل کمیشن بنایا تھا تاہم انہوں نے بعد ازام موزرت کر لی شہباز شریف نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اب اس پر اسخود نوٹس دے لیا ہے اور اس کی سماد بھی شروع ہو گئی ہے اب سپریم کورٹ خود اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اب گین ان کے پاس ہے ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی بات میں اس میں تبدیلی آئی انہوں نے کہا کہ کچھ ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے ہیں ہمیں اس معاملے پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سیاست نہیں کرنی چاہیے حکومت اس معاملے کی تحقیقات کرائے گی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو انہوں نے مزید کہا کہ وزیر خزانہ واشنگٹن جا رہے ہیں جہاں آئیم ایف کے ساتھ نئے پروگرام پر اجلاس ہوگا نئے پروگرام سے معیشت میں استحقام آئے گا تاہم یقینا نئے پروگرام میں آئیم ایف کی شرائط آسان نہ ہوں گی اجلاس کے شرکہ سے اپنی ابتدائی گفتگو میں وزیر آزم نے کہا کہ ملکی معیشت استحقام کی طرف گامزن ہے موشی اشاریوں میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اور مہنگائی میں بتدریج کمی واقعہ ہو رہی ہے جو کہ خوش آئند ہے وزیر آزم نے کہا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے ماہرین کی تائناتی اسی ماہ ہو جائے گی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے نشکاری کے حوالے سے ٹائم لائنز پر ہر صورت عمل ترامت ہوگا ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ کے لیے حکمت عملی ترطیب دی جا چکی ہے وزیر آزم نے داسو میں چینی انجینئرز اور ماہرین سے اپنی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مقیم چینی شہریوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی دریان اسناح وفاقی کابینہ نے آج چین اکاتی ایجنڈی کی منصوری دے دی جس میں صدر ایس ایم ای بینک تاہل حسین کے استیفے اور نئے صدر کے تقرر قومی اسیملی میں پیش کرنے کے لیے ایک نامی پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی شامل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت سولہ اپریل تک ملتوی کر دی مزید جانیں گے اس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت سولہ اپریل تک ملتوی کر دی چیف جسٹس نے ریمانس دیے کہ ون سی اور ون ڈی دونوں میں تو سزا نہیں ہو سکتی چیف جسٹس آم فاروق اور جسٹس میا گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر سلمان صدر اور ایف آئیے اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے سماعت شروع ہوئی تو بیریسٹر سلمان صدر نے کہا کہ عمومی طور پر جب کوئی وقیل ہاتھی نکال دے تو دم نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی چیف جسٹس نے ریمانس دیے کہ لیکن آپ پر یہ سیکشنز لگی ہوئی ہیں آپ نے اس حوالے سے عدالت کی معابنت کرنی ہے جس پر بیریسٹر سلمان صدر نے کہا کہ رمضان میں جب آپ کام کرتے ہیں تو عید سے پہلے عیدی ملنے کا تقاضی ہوتا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمانس دیے کہ حامد علی شاہ صاحب دلائل کے لیے جتنا وقت چاہیں گے ہم انہیں دیں گے عید ہونے یا نہ ہونے کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہم نے قانونی تقاضی پورے کرنے ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ فائیف ون سی یا فائیف ون ڈی میں سے ایک میں ہی سزا ہو سکتی ہے بیریسٹر سلمان صدر نے دلائل میں کہا کہ ون سی تو لا پرواہی ہے اور ون ڈی جان بوچ کر گم کرنا ہے میں دونوں کے حوالے سے عدالت کی معاملت کروں گا چیف جسٹس نے ریمانس دیے کہ ون سی اور ون ڈی دونوں میں تو سزا نہیں ہو سکتی بیریسٹر سلمان صدر نے کہا کہ ون سی اور ون ڈی سے متعلق آزم خان کے علاوہ کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں عدالت نے سائفر کیس کی مزید سماع سولہ اپریل تک مرتبی کر دی آئندہ سماعت پر سلمان صدر دلائل جاری رکھیں گے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشتگرد تنظیم ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشتگرد تنظیم ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہا اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس پریفنگ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اخوان انتظامیہ کال ادم ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لے تاسو واقع پر قانون نافذ کرنے والے ادارے تحقیقات کر رہے ہیں جو ہی تحقیقات مکمل ہو جائے گی میڈیا کو آگاہ کریں گے ممتاز زہرہ بلوش نے بتایا کہ پاکستان کا دہشتگردی کے حوالے سے موقع واضح ہے پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کو ختم کرنے کا خواہ اگر اخوانستان اس حملے میں ملابس پایا گیا تو پاکستان یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھائے گا پاک ایران تعلقات کے حوالے سے ممتاز زہرہ بلوش نے بتایا کہ پاکستان اور ایران نے تمام باہمی رابطہ چینلز کو بحال کر لیا ہے تجارت کے حوالے سے پاکستان اور ایران میں گہرہ تعبون ہیں ابھی ایران کے صدر کے دورے کے حوالے سے حتمی تاریخ نہیں دے سکتے تاہم ایرانی صدر کے جل دورے کی توقع ہے ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے ایران پر دہشتگردوں کے حملے کی بھی مضمت کی ممتاز زہرہ بلوش نے غزہ کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی عدالت کا فیصلہ نہ ماننے پر اسرائیل کا محاسبہ ہونا چاہیے غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی عالمی بیراجی کے لمحے فکریہ ہے ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو غزائی قلت جیسے چیلنجز کا سامنا ہے غزہ سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے ترجمان دفتر خارجہ نے مقبوضہ کشمی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمی میں کشمیریوں کو کئی برسوں سے بھارتی مظالم کا سامنا ہے پاکستان جمع کشمی کے مسئلے کا حل کشمیری عوام کی خواہشات تو اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق چاہتا ہے سپریم کورٹ اور اسلام آباد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک دھمکی آمیز خطوط کی ابتدائی تحقیق کے مطابق تمام خطوط ایک ہی جگہ سے بھیجے گئے ہیں مزید احوال اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک دھمکی آمیز خطوط کی ابتدائی تحقیق کے مطابق تمام خطوط ایک ہی جگہ سے بھیجے گئے ہیں میڈیا ریپورٹ سے مطابق سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھیجے جانے والے مشکول گھم کی آمیز خطوط کے معاملے پر اسلام آباد پولیس سی ڈی ڈی سمیں تمام اداروں کی تفتیش مختلف پہلوں سے جاری ہے سی ڈی ڈی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کو بھیجوائے گئے خطوط کی تفتیش کر رہی ہے اور اب تک کی تحقیقات میں یہ پتہ چلا ہے کہ سپریم اور ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط ایک ہی جگہ سے بھیجے گئے سی ڈی ڈی کی ابتدائی تفتیش کے مطابقے تمام خطوط سب ڈیویجنل پوسٹ آفیس سیٹلائٹ راول پینڈی سے ارسال کیے گئے اور خطوط پر مہر بھی سب ڈیویجنل پوسٹ آفیس سیٹلائٹ ٹاؤن کی ہے ذرائع نے بتایا کہ ان خطوط کے پوسٹ باکس کا تعیون کرنے کے لئے مزید تحقیقات جاری ہیں اور سب ڈیویجنل پوسٹ آفیس سیٹلائٹ ٹاؤن کے عملے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس مطالقہ پوسٹ آفیس کے تمام پوسٹ باکسز کے قریب فوٹیجز اکھٹی کر رہی ہے جبکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی امارتو سمیت ارد گلد لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیجز بھی لے لی گئی ہیں ذرائع کے مطابق اب سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج کی مدد سے تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا واضح رہے کہ دو روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جبکہ گزشتہ سپریم کورٹ کے چیف چسٹس سمیت دیگر ججز کو دھمکی آمیس مشکوک خطوط محصول ہوئے تھے جن کے مقدمات درج کر کے تحقیقات کی جا رہی ہیں کراچی میں سٹریٹ کرائم کا جن کابو سے باہر ہو گیا چند گھنٹوں میں ڈاکوں کی فائرنگ سے دو شہری قتل اور تین زخمی ہو گئے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں کراچی میں سٹریٹ کرائم کا جن کابو سے باہر ہو گیا چند گھنٹوں میں ڈاکوں کی فائرنگ سے دو شہری قتل اور تین زخمی ہو گئے روہ سال کے دوران ڈاکوں کی فائرنگ سے جاب حق ہونے والے شہریوں کی مجموعی تعداد باونت ہو گئی صرف رمضان المبارک کے دوران تیرا افراد ڈاکوں کے ہاتھوں قتل جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں نیو کراچی کے علاقے فائف ای ختیجت القبرا مسجد کے قریب گھر کے باہر بیٹھے ہوئے بائیس سالہ یاسین کو موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے موبائل پون چھیننے کے دوران مضاحمت پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا جسے ایک گولی کاندھے اور دوسری ٹانگ پر لگی ڈاکو واردان کے بعد پرار ہو رہے تھے کہ لوگوں نے ان کا تاقب کیا اس دوران کچھ فاصلے پر پاور ہاؤس آلم فرائٹ کے قریب ڈاکو نے تاقب کرنے والوں پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں بتیس سالہ آمیر سینئے پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا ڈسٹرک سینٹرل میں پیدر پہ اسٹریٹ کرائمز کے واقعات پر ڈی آئی جی ویسٹ زون ارفان بلوچ نے بتایا کہ دونوں واقعات کے حوالے سے پولس کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور ڈاکو کے فرار ہونے والے راستوں پر نائس کلوز سرکٹ کیمرو کی فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں تاکہ ان کی شناح میں مدد مل سکے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اسٹریٹ کرمینلز کے خلاف پولس نے ایک ہفتے کے دوران ڈاکو کے پچیس گینگ برسٹ کیے ہیں جبکہ دو ڈاکو ہلاک اور اکتیس کو زخمی حالت میں گریفتا کیا ہے انہوں نے بتایا کہ تمام وسائل بروئی کار لاتے ہوئے واردات میں ملابس قاتلوں کا جلس و راہ تکا لیا جائے گا ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی